پی ایس ایل کی دنیا سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے کہ شاہد افریدی نے پی ایس ایل میں نئی ٹیم کو جوائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے نام بھی بتا دیا ہے اب ملتان سلطان سے شاہد افریدی کے راہیں جدا ہونے جا رہی ہیں راستے علاق ہونے جا رہی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاہد خان افریدی نے جو آناؤسمنٹ کی ہے اس حوالے سے تھوڑی دل دکھا دینے والی خبر بھی ہے کیونکہ اس خبر کی وجہ سے کافی سارے فینس مایوس ہو جائیں گے کیونکہ شاہد افریدی کرکیٹ کی دنیا کو مکمل طور پر چھوڑنے جا رہے ہیں کرکیٹ سے مکمل طور پر ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں اس حوالے سے کافی دکھی بات ہے کیونکہ شاہد افریدی ماضی میں پاکستان کے وہ ہیرو رہ چکے ہیں کیونکہ جو بیٹنگ کرنے میدان میں آتے تھے تو سٹیڈیم میں اکثر لوگاں اپنی کرسیوں سے ہی اٹھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب شاہد افریدی آؤٹ ہو کر پوبیلین واپی جایا کرتے تھے تو سٹیڈیم میں بیٹھے کئی لوگ میدان کو ہی خالی کر دیا کرتے تھے کیا وہ شاہد افریدی کے زمانے کا عظیم دور تھا شاہد افریدی نے کرکیٹ کی میدانوں میں وہ عزتیں پائیں تو شاہد آج تک کوئی نہ پا سکا یہ جملہ میرا بلکل ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نہیں دکھا پائیں گے کسی بھی ایسے کھلاری کو جس کے میدان آنے پر سٹیڈیم کھڑا ہوتا ہو پھر جب وہ آؤٹ ہو کر جائے تو پھر سٹیڈیم کر جاتے ہوں تو ایسا منظر ورات کوہلی کی بیٹنگ میں بھی نہیں ملتا ایم ایس دونے کے بیٹنگ میں بھی نہیں ملتا اور بابر آزم انزمان مولاک محمد یوسف کسی کی بیٹنگ میں ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا تو پھر مجھے کہنے دیجئے شاہد کھان افریدی کرکیٹ کی دنیا کا وہ عظیم کھلاری ہے جس نے کرکیٹ کی میدانوں میں وہ عزت پائی جو شاید آج تک کوئی نہ پا سکا شاہد کھان افریدی پی ایس ایل کی دنیا سے بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ لیگ کی دنیا سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں کرکیٹ کو الویدہ کہنے جا رہے ہیں شاہد کھان افریدی نے اس حوالے سے بتایا ہے ذرائع کے مطابق کہ پی ایس ایل دو ہزار بائیس ان کا آخری ایڈیشن ہوگا پھر اس کے بعد وہ پی ایس ایل نہیں کھیلیں گے انٹرنیشنل کرکیٹ سے پہلے ہی ریٹائر ہیں لیکن پھر وہ کرکیٹ سے مکمل طور پر ریٹائر ہو جائیں گے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ملتان سلطانس کے حوالے سے کہ ملتان کی اور شاہد افریدی کے راہے جدہ ہونے کی آخر وجہ گیا ہے ذرائع کے مطابق ویسے اس بات کو میں بھی فیل کرتا ہوں کہ شاہد کھان افریدی کے اوپر ملتان والے زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتے بیٹنگ میں کافی نیچے بیجتے تھے چونکہ ملتان سلطان یہ جو کوچ ہیں لیکسپینر مشتاق احمد ان کو لیکسپین بولنگ بھی پسند ہے لیکسپینرز کو وہ کھلاتے بھی ہیں دو کو بھی کھلا دیتے ہیں تین لیکسپینرز انہوں نے سکوارڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو لیکسپینرز ان کو پسند ہیں تو شاہد کھان افریدی کو ایزا لیکسپینرز یوز کیا جاتا تھا ویسے ان کے اوپر ان کی صلاحیوں تھے کہ اوپر ملتان والوں کو زیادہ اعتماد نہیں تھا اسی وجہ سے بیٹنگ میں کافی نیچے بھیجا کرتے تھے تو اس طرح کی پرفارمس بھی نہیں دکھا پائے شاہد افریدی تو اب ملتان سلطان والے شاہد کھان افریدی کے اوپر زیادہ بروسہ نہیں البتہ درائے کے مطابق انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں کوئٹا کی جانب سے کھیلنا چاہتا ہوں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے جو اونر ہیں ان سے اچھے تعلقات بھی ہیں شاہد افریدی کے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کوئٹا گلیڈیئیٹرز شاہد کھان افریدی کے آخری سیزن کی تیم ہو سکتی ہے تو دعا یہی ہے کہ وہ ابھی کرکیٹ سے مکمل طور پر ریٹائرمنٹ نہ لیں مزید کھیل کو جاری رکھیں البتہ ریٹائرمنٹ پہلے بھی وہ واپس لیتے آئے ہیں آپ سے رکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبا جئے گا اگر آپ شاہد افریدی کے پی ایس ایل کے پکے سچے فین ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ